ایک شیوز میں آجیں سویٹ کورن فرائز چلیں بچوں کی ماں آپ اتنے کورن کھائیں یہ بتائیے کہ وہ کون سا ایسا باشا جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ محل شیر آپ بتائیے شیر میں خود ہوں کنے کنے لوٹے ہیں سانو ساڑے گیرے بھی آئے باشا انہیں لوٹے ہیں سانو کنہ کنہ نہ لئیے اسلام علیکم میں انپی جی میڈیا نیٹورک کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کی محصبان اکرالیاقت تھوڑا سا موسم رنگ بدلتا ہے تو لوگوں کے مزاج بھی بدلتے ہیں تو اس ویسٹریشن کے محول میں آج ہم عوام سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کون سے ایسا باشا ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے نہ محل ہوتا ہے لیکن وہ باشا کہلاتا ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں اسلام علیکم جیسے سر سر وہ کون سا باشا ہے جس کے پاس نہ محل ہوتا ہے نہ پیسہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ محل ہوتا ہے نہ پیسہ ہوتا ہے نہ پیسہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی داتی ہے آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے سائقہ کس کو پسند کرتی ہے عمران خان کو نواز شریف نواز شریف آپ بتائیں گے باتیں وہ کون سا باشا ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ محل ہے اللہ سوچئے گا اللہ کے پاس تھی سب کچھ ہے اسلام علیکم والیکم یہ بتائیں گے وہ کون سا باشا ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ محل ہے نہیں پتا گانا تھا تاشوالا بادشاہ تاشوالا بادشاہ وہ کون سا ہوتا ہے جو تاشوالا بادشاہ ہوتا ہے جو تاشوالا بادشاہ ہوتا ہے اس کی بھی ملکہ ہوتا ہے میں ہی ہوتا ہوتا ہے اسلام علیکم جی یہ بتائیے کہ وہ کون سا بادشاہ جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ مہلے شیر آپ بتائیے شیر میں خود یہ جو آپ لوگوں والا شیر ہے میاں جی والا نہیں نہیں جنگل والا شیر جو ہے اسلام علیکم جی واللیکم اسلام کیا نام ہے انو مان اجاز نو مان اجاز ایکٹرز یا آرٹس آرٹس آپ آرٹسٹ ہیں جی اچھا آپ آرٹسٹ ہیں یہ بتائیے کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا نہ گھر ہوتا ہے نہ مہل ہوتا ہے نہ پیسہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا نہ گھر ہوتا نہ مہل ہوتا ہے اور نہ اس کے پاس پیسہ شیر اسلام کیا نام ہے ساکیب ساکیب کیا کرتے ہیں میں سلائی کا کام کرتا ہوں شرچیں ساکیب یہ بہت ہے یہ کہ دوزر تیس کیسا بڑا اچھا گزر آ لیکن امید آیا دوزر چوبیس اچھا گزرے گا سے جو پیچھے گزر گیا اسی گلتیاں کی دوزر تیس میں دوزر تیس میں پیلہ آدم نے یہ گلتی کی ہے لیکن اس کے علاوہ کافی گلتیاں کی ہیں انشاءاللہ کیا گلتیاں پہ ادھر خواہ کیا گلتیاں وہ بھائی ہے میرا اس لیے میں اس کو تیارہ میں اس کو ادھر لگا گلتی کی ہے یہ کہا ہے لیکن بہت اچھا گزر آ ہمارا دوزر تیس امید آیا انشاءاللہ اگلا باز سال جو کافی اچھا گزرے گا جو پیچھے گزر گیا اس کو یاد رکھنے کا فیدہ نہیں نوجوان نسل کو کام دیں گے اس کو یہی پرگام دوں گا بھی کام کی طرف توجہ دیں مبال کو کم دیکھیں لیکن شکر ہے لیکن باشا جیدے نا پیسہ ہوندہ نا محل ہوندہ نا کار ہوندہ پیر باشا پیر باشا پیر باشا پیر باشا پیر باشا ایسا کوئی نہیں پیر باشا پیر باشا پیری باشا پیر باشا اینجات ملوپوال مجھے گا اسلام علیکم اسلام گل فام گل فام بھائی بتائیے گا وہ کون سے ایسا بادشا ہے جس کا نہ گھر ہوتا ہے نہ پیسا ہوتا ہے نہ محل نہ پتہ نہیں سوچیں تھوڑا سوچیں پتہ نہیں پتہ نہیں کیوں گانا شان آتا ہے نہیں کچھ کہنا چاہیں گے نہیں کچھ نہیں کہنا 2023 میں جس نے ادھار لی اس نے واپس نہیں مانگیں گے مانگیں گے دیا ہی نہیں کسی کو اسلام علیکم جی بتائیے گا وہ کون سے ایسا بادشاہ ہے جس کا نہ گھر ہے نہ پیسا ہے نہ محل آپ بتا دیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے آپ بتائیے گا اسلام علیکم جی کیا نام ہے؟ افزال افزال جی بتائیے گا وہ کون سے ایسا بادشاہ ہے جس کا نہ گھر ہے نہ پیسا نہ محل اللہ کی ذات ہی ہے اللہ کی ذات کے پاس بلکل اللہ کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے آج کل کے بادشاہوں میں سے کوئی ایسا بادشاہ ہے؟ آج تو ہمارے ملک کے جو سہتر ہیں وزیراعظم ہیں جو حکومت بنی ہوئی ہیں وہی بادشاہت ہے ڈیموکرازی کا تو کوئی نام نہیں ہے آج جی بتائیے کہاں سے آئے آپ؟ میں نیو ایرپور روڈ سے ہوں نیو ایرپور روڈ سے آئے ہیں لاہور کے رہشی ہیں اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ آپ نے چاہت فتہلی خان اور بلاول بھٹو کو ووٹ دینا تو کس کو دیں گے؟ سوری؟ اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ آپ کے پاس دو بندے ہیں انہی کو ووٹ دینا ہے گن پوائنٹ پر چاہت فتہلی خان اور بلاول بھٹو کس کو دیں گے؟ راحت فتہلی خان ہے چاہت فتہلی خان بھی ہے سوشل میڈیا پر سچ کیلئے یہ تو چاہت فتہلی خان بیٹر ہے بلاول بھٹو سے پھر بھی ٹھینک یو جی ناظرین اکرام لوگوں نے بڑے دلچسپ جواب دیئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل بادشاہ ہے کون؟ آپ بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی ارا سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس نہ گھر ہے نہ پیسہ ہے نہ محل ہے وہ پھر بھی بادشاہ ہے اپنی میز بار اکرا کو ان پی جی کے ساتھ دیں جازت اللہ نے کے بعد